اسلام علیکم بوز کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے آج میں زبادہ دس ونگز لے کیا ہی ہوم میڈ ونگز کی ایف سی سٹار بننے والے ونگز چلے ریس پی سٹار کرتے ہیں یہ میں نے بان کیجی ونگز لیے ٹھیک ہے اس کے اندر میں نے ایک چمچ نمکہ ڈالا ہے اور ایک چمچ میں ریچلی پورڈ ڈالے ایک چمچ میں نے خوش دنیا ڈالا ہے اور ہوری سی حلدی ڈالیے ٹھیک ہے فلیور کے لیے کلر کے لیے اور اس میں میں نے سویہ سو تین چمچ ڈالے ہیں اور تین چمچ میں نے سرکہ ڈالے ہیں اس کو اچھی طرح میں نے مکس کر لیا ہے آپ کو سا ہم دہلے مکس کر رہی ہوں ٹھیک ہے تو بڑے مزیدار جی ونگز بنے گئے اس کو دو گھنٹ کے لیے رہ دیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ہی اس کی ہم کوٹنگ کریں گے میہدے سے مکس کر رہی ہوں ٹھیک ہے تو بڑے اچھے بننے والے ہیں تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو میری ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں کمرس کریں اپنے پیار اور دوستوں تک اپنے فیملی تک لازم بچائیں یہ میں نے میہدہ لیا ہے جی بان کے جی میہدہ ہے ٹھیک ہے اس میں میں تھوڑا سا دھرہمچ ڈالوں گی سوری میں نے دھرہمچ اس میں بھی ایڈ کیا تھا ایک چمچ ایک چمچ میں نے دھرہمچ اس میں بھی ایڈ کیا تھا چکر میں ٹھیک ہے ایک چمچ اس میں میہدے میں ایڈ کریں گے دھرہمچ اور تھوڑی سی کالی میچ بھی ایڈ کروں گی اور تھوڑا سا نمک میں ٹھیک ہے ایک چمچ کالی میچ ایڈ کی ہے کیسے میں میہدے میں بھی فلیور آ جاتا ہے جب آپ کے کرم جب آپ کے میہدہ جب اس کے اپر لگاتے کوٹ کرتے ہیں تو وہ فیکہ بھی کا ہوتا ہے تو ذائقہ ہی نہیں آتا تو اسے آپ کو فلیور اچھا ہے گا آپ کو اس کے اندر کوئی زیادہ چیزیں ایڈ کرنے کی ضرور نہیں ہے کچھ لوگ اس میں چک ایڈ کرتے ہیں مستر پیش ایڈ کرتے ہیں پہنے کیا کچھ آپ کے پاس نہ ہو تو آپ ونگز نہیں میں آپ کے لیے بہت آسان ریسپی لے کے آتی ہوں تاکہ آپ جو آپ کے خدمے چیزیں آپ اس سے اپنا اپنی ریسپی بنا سکے ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں آپ کے سامنے میں نے ونگز اس کے اندر ڈالیں اور بڑے سوفٹ ہاتھوں کے ساتھ ایک آسے دل میں کر رہی ہوں ایک آدمی نے اپنا موبائل پکڑا ہوا ہے بڑے سوفٹ ایک ایسے میں کیے جا رہی ہوں آپ کے سامنے دیکھ کرنے دیکھیں یہ کتنا زبدہ دس معاشرہ تیار ہو رہے ہیں یہ دیکھیں ابрудہ پانی میں ایڈ کروں گے اس کو دو سیکنڈ کے لیے ٹھیک ہے اس کے کلمر دیکھیں کتنے زبدہ دس بنے ہیں کٹنہ صرف بنے ہیں اور بہت مجددار بنے تھے یہ والے ٹھیک ہے آپ کے سامنے میں سکتی جاؤں گی تو آپ دیکھ رہے ہیں میں کیا کر رہا ہوں پھر میں اس کو نرم ہاتھوں سے اس کو کروں گی تا کہ اس کے کلمر سیچے بن جائیں اور بعد میں اس کو میں سکتی جاؤں گیا اس کو میں رکھتی جاؤں گی پہ اس اس کے کرمس سارے خلاب ہو جائیں گے اور جو میتا ہے وہ سارا جم جائے گا کیونکہ چکر کے اندر سے پانی نہیں کرتا ہے اس کی وجہ سے میتا جو ہوگا وہ سارا جم جائے گا پھر کرمس نہیں بنے گے وہ پھر اس کا آنا مٹیر جم جائے گا اور وہ پھر فرائے کریں گے تو مزا نہیں آئے گا ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو فریز کرنا تو جیسے میں نے مسارا لگا کر رکھا تھا ایسے آپ فریز کر سکتے ہیں اور ٹائم پہ جب آئیں تو آپ میتا لیں تو اس کے کرمس بنالے ٹھیک ہے یہ دیکھ کتنے زبادست کرمس بنے ایسے ہی میں کرتی جاؤں گی آپ کے سامنے میں آپ کو دکھاتی رہوں گی ٹھیک ہے موسیقی 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 موسیقی